اللہ کے گئے کہ یہ اللہ کا یہ میرا غصہ شامل ہو جائے گا تو یہ ضرورت نہ لگانے سے یہ ضرورت نہ لگی وہ عبادت سکلہ ان سے سے بہتر ہے لگی نہیں لگی تو کتنی ہے یہ تو بہت ہے لیکن یہ ایک جو نہ لگی وہ ہے عبادت سکلہ ان سے آپ سے تو یہ پتا چلا پھر خیبر ہوا تو پتا چلا کہ یہ قرار غیر فرار لیکن اب اللہ تو سب کچھ جانتا ہے تو اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ حقیقت سامنے تھی سب کے سامنے تھی لیکن اس حقیقت کے باوجود لوگ نہیں سمجھے گی ان کے حضرت تو حکم دینا پڑا کہ کہ یہ اعلان کر دے جو ہم نے نازل کیا ہے وہ پہنچا تھے نہیں پہنچایا تو تمہیں کچھ کام نہیں کیا رسالت یہ بھی قرآن میں ہے یہ یدلو علیہ میں ہے یعنے جب باق ہو رہا ہے تم یہ آیت سنتے ہیں پھر حقیقت میں آئی ہے اب پتا چلا کہ یہ جو اعلان نہ ہو تو کچھ نہیں کیا کیوں کیونکہ اللہ کا پروگرام رک جاتا ہے قیامت تک ہدایت کا سلسلہ جالی ہونا چاہیے جالی رہنا چاہیے تو یہ نہ ہو اسی لئے اللہ کا رہا ہے کہ جو نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا کیونکہ میرا پروگرام تو یہ ہے کہ قیامت تک میرے کو ہدایت کرنی ہے ماشاء اللہ تو ان کا جو اعلان نہیں کیا جو لوگ قیامت تک ہدایت کرنے والے ہیں تو کچھ نہیں ہوا پروگرام تو رک گیا اسی لئے یہ ہوا تو اب یہ تو جب اعلان ہو گیا جب اعلان ہو گیا جب اعلان ہو گیا تو اللہ نے کہا کی دیل مکمل ہو گیا اليوم واکملت لکم دینکم لیکن اسے قیلے جو آیتی هم بود برجاتی ہیں یہ دونو آیت سات سات شروع ہے اليوم واکملت لکم دینکم فلا تقشوكم واقشونی اليوم واکملت لکم دینکم واتمامت لکم نیمتی ورزید لکم الاسلام یعنی آیا اوما یای سات لذین اکفر ہو آج کف کافروں مایوس ہو گئے آدم سے لے کر خاتم تب کبھی بھی کدر بھی واقعات میں نہیں ہے کہ کافر مایوس ہو گئے ادھر مایوس کی ہو گئے کہ بتا چل گیا ہے کہ اس کے بعد تو نومنیت ہو گیا اب ہماری کچھ گنجائش نہیں کسی کو ہم اٹار دے اس لئے اسی لئے مایوس ہو گئے وہ سمجھتے تھے کہ محمد چلے جائے تو ہم آمارا دین پر واپس روڈ کے چلے جائیں گے لیکن ادھر تو اوفیشل ہو گیا تو ادھر تو اوفیشل ہو گیا کہ کیا کہا منکن تو مولا و فحاظ آلی مولا کہ جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا تو مطلب یہی وہ اللہ ذیبہ سالفی روم میں ان تک مہن جاتی کیسے پہنچی ہے کہ جو جو میں کر رہا ہوں وہ یہ کر سکے گا جس مسطد پر میں ہوں اس کی مسطد یہ ہے جو جو میں علم رکھتا ہوں یہ علم رکھتا ہے جو جو مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے ان کی ڈیوٹی یہی ہے فرق اتنا یہ میں نبی ہوں یہ امام ہے میں زندہ ہوں تو آپ کا امام ہوں نبی بھی ہوں اور امام بھی ہوں میں نہیں ہوں گا تو آپ کا امام یہ ہے یہ ہے مطلب مطلب میں آیا پھر یہی یدلو علیہم آیاتی ہیم میں آیا یا ہیوالذین آمنوں ادیو اللہ و ادیو الرسول و اولیل عمر مندو اور یہ بھی آیت یہ رکتی نہیں ہے یہ آیت یہ رکتی نہیں ہے جاو آیت کمپلیٹ پڑھو گے تو اس میں لکھا ہے وَإِن تَنَزَحْتُم فَنُدُّوُوا الیلی اللہ و رسول کہ جو آپ میں کوئی جبرا ہو جائے تو رجوع کرو رسول سے اور اللہ سے اللہ سے اور رسول سے جو آپ ایمان رکھتے ہیں رسول پر یعنی آپ میں جبرا ہو گیا جو آپ عطی اللہ عطی الرسول والی اللہ مندو ان کو میں مانتے ہیں اور جبرا ہو گیا تو رجوع کرو اللہ سے اور رسول سے اللہ تو ہے رسول میں ہے معلوم ہوا کہ رسول کا کوئی ہے رسول کا کوئی ہے جس سے رجوع ہم کو کرنا ہے اب وہ غیبت میں ہے تو انہوں نے کہا ہے آپ پر جائے تقلیق پر ہو جائے یہ سب لوجک ہیں تو یہ کون کر رہا ہے وہ جن کے لئے اللہ نے کہا وَمَا يَتِقْوَنِ الْحَوَائِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيَنْ يُوَا قِعْلَا اور اللہ کے اللہ کے وردنگز ہم کو پہنچا رہے ہیں کہ یہ ہیں تو ہم کو رجوع کرنا ہے ان کی طرف رجوع کریں گے تو ہم سرات مستقیم پر رہنا ہے تو ہم آگے پڑے ہم نے کل آسا لکم آلہی عجرن اللہ المعدتہ فِي القربہ کی بات کی تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی قربہ کا مسئلہ آگیا کہ قربہ کون ہے قربہ کون ہے اہلِ بیت کون ہے لیکن یہ آپ نے بہت سن لیا کہ اہلِ بیت میں وہ ہیں جن کے لئے سنت ملک اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُسْحِبَ عَنُمُ بُرْرِجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحْتِرَكُمْ تَتْحِينَ اللَّهُ عُرْمَا وَسْلِيَا وَالْمُحَمَّدِ وَالْمُحَمَّدِ اب اس سے ماضح کرنا ہو تو سورہ فتح میں ہم دیکھیں کہ محمد اکیلے نہیں ہیں وہی محمد جن کے لئے اللہ نے کہا وَالْمُحَمَّدِ وَاَخِرَنَا مُحَمَّدِ وَآخِرَنَا مُحَمَّدِ وَقُلُّنَا مُحَمَّدِ کہ ہم سب محمد ہیں یعنی اللہ گیرینٹی دے رہا ہے کہ نبی کچھ بھی کرتا ہے مروں کن سے کرتا ہے تو ہم کو ماننا پڑے گا تو نبی کو مانتے ہیں ہم کو ماننا پڑے گا کہ پرفیکٹ ہے اس میں کچھ نقص نہیں ہو سکتا ہے اللہ کہ رہا ہے تو اللہ ہی ان سے کہہ رہا ہے کہ میں ایک محمد ہوں یہ بھی محمد ہیں اور سمجھ کے ساتھ ہم محمد ہیں یعنی گیرنٹی دے رہے ہیں کہ جو یہ کہیں گے وہ میں نے کہا ہے اور جو میں نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے یعنی یہ بھی معصوم ہے میں بھی معصوم ہوں اسی لئے کہا ہے رسول بھی ہے اللہ بھی ہے رسول بھی ہے اور وہ جو رکو کے زکا دیتا ہے اب ہم کو یہ واضح ہونا ہے کہ قربہ کون ہے اہل بیت کون ہے پھر بھی لوگ شک کر سکتے تو ہم ایسی آیت کیوں نہ لے جس میں نہ قربہ کا تذکرہ ہو نہ اہل بیت کا ہو لیکن ایسے قدسی آیتیں ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد اکیلا نہیں تو وہ سورہ فتح کی آخری آیت کا پہلا عیسیٰ مجھے یاد آتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے محمد محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَا آهُمْ اَشِدَاهُ لِلْقُفَّارِ روح مَاہُمْ بَعْنَاً آپس میں رحمدل ہے تَرَاهُمْ تو دیکھے گا تَرَاهُمْ رُقَعَانْ سُجَدَنْ يَبْتَحُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَلْرِزْوَانَاً تو ان کو دیکھاڈا ہے رکو میں سجود میں اللہ کے فضل و کرم کے لئے جسرا کچھ نہیں سیما ہوں فی وجوہ میں نصری سجود ان کے پیشانیوں پر سجد